29 تاریخ کو دیش کا بجٹ پیش ہونا ہے اور اس بجٹ سے سب ہی نے امیدیں لگا رکھی ہیں دیش کے ہر آئیو ور کے لوگوں نے اس بجٹ سے کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی ہیں کیونکہ جو کچھ پچھلے بجٹ میں چھوٹ گیا تھا وہ اس بجٹ میں ہوگا ایسی امیدوں کے ساتھ جو تمام لوگ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بسکلی کسان ہیں اور ان کو بھی اس بجٹ سے کافی امیدیں ہیں کسانوں کے لیے کیونکہ بھارت کرشی پردہان دیشش ہے اور یہاں کی جو آبادی ہے دکانش آبادی گرامیٹ شیطر میں رہتی ہے جو کی سیدھے طور پر کھیتی پر نبغ کرتی ہے کھیتی کے لیے کیا کچھ کرے گی سرکار کسانوں کے لیے کیا کچھ کرے گی سرکار کیسے ان کی بہتری کے لیے کیسے ان کا وکاس کرے گی سرکار اس پر ہم جاننا چاہیں گے کیا امیدیں ہیں آپ پہلے اپنے نام بتائیں میں کمار پور پردہان سلطانپور میں گرام سلطانپور اور چھیتر کے یہاں پستید کسانوں کی طرف سے سمچار پلسنے میں ان کی بات کسانوں کی پوچھنے کے لیے یہاں آج خود گاؤں میں چلکائے اس کے لیے میں آپ کا دھنیواد گاؤں آڑوں کی طرف سے کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے ایک پہلی بڑی اچھی کہہت ہے دیش کی سمردی کا راستہ گاؤں اور کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے اس بات کو ہر راجنیتی ہر پارٹی مانتی ہے پر اس کی سوچ ہے اس کے وپریت ہے پہلے جو بجٹ پیس ہوئے بڑی امید تھی کسانوں کی پر آج کسان اتنا کمجور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی جمین بیچنے کے لیے تیار ہے اور جمین تب بیچ رہا ہے آدمی تب وہ مجبور ہو رہا ہے میں جس میں کئی باتیں بتاؤں گا جیسے کی اگر کسان کی جو فصل ہے ایک یہ نرداریت کرا جا کہ وہ اپنی جو اس کی فصل ہے اس کا ملے اس کا سم کسان تیہ کرے نہ کہ اس کو منڈی تیہ کرے ابھی ایک طریقے سے سرکار اور سرکار کے لوگ تیہ کرتے ہیں سرکار اور سرکار کے لوگ تیہ کرتے ہیں جیسے کی ادھوگوں میں کپڑا یا گاڑی یا اور کوئی ادھوگ ٹیکٹر جو پروڈکشن کرتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ ہم اپنی چیز کتنے میں بیچیں گے لیکن یہاں کسانوں کی چیزوں کو سرکار تیہ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسان سیدھے ہاں تو ہمارا کسانوں کا یہ ایک جیسے بھی اور پروڈکٹ ہے اور ادھوگ ہے وہ اپنی جو بنای ہوئی وستو کو تیہ کرتے ہیں کسان اپنی بنای ہوئی فسل کو خود اس کے ملے کے خود تیہ کرائے اور ایک یہ نرداری تو چاہے گنہ میل ہے یا اور کوئی سے دوسرے ادھوگ ہیں اس کا پیمنٹ آٹھ دن کے بعد ترنت ملے تبکی جو اور ادھوگ ہیں ان کا پیمنٹ پہلے لے لیتے ہیں اور وہ وستو بعد میں دی جاتی ہے کہ کسان اپنا سمان دے دیتا ہے یا گھون دے دیتا ہے اس کا پیمنٹ سال سال کئی کئی سال ہوتے اور بینے بیاج ملتا ہے بلکل بہت اچھی بات کہ یہاں پر پردان جی نے کہ یہاں پر کس جو ہے وہ نہیں تیہ کرتا اپنی چیزوں کی قیمتوں کو یہ بڑی ویڈمبنا ہے جبکی چیزوں کو بیچنے کے بعد اس کا مولے بھی بہت لمبار سا لگ جاتا ہے اس کا مولے واپسی آنے میں آپ بتائیں تاؤو بہت لمبی عمر ہے آپ کی بتائیں کیا آپ کو سرکار سے امید ہیں اس بجٹ میں میں تو امید ہے بیسے امید تو بہت تھی لیکن جو پہلا بجٹ ہویا اس میں امید کسانوں کی سب دھولنے لگی مہدی جینا ہے جب بھی بھاشن ہوتا تھا شناؤ سے پہلے سب سے پہلے کسان کسانوں کا یہ کروں گا کسانوں کو یہ کروں گا کسانوں کو ان کے فصل ملکہ پچاس پیسے دی مطلب ادھک دوں گا لیکن ہونے کے بعد کچھ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے گی پچاس پیس دی زیادہ جو مولی دینے کا وعدہ کیا تھا اس بجٹ میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ دیکھو امید تو اگر ہو جائے تو ٹھیک امید تو یہی کرتے ہیں ہونا چاہیے آپ بتائیں اور کیا سمجھ سائے ہیں یہاں پر کسانوں کی اس بجٹ میں کیا امیدیں رکھتے ہیں ہم یہ امیدیں رکھتے ہیں جو خاد ہے اس پہ سبسیڈی وڑھائی جاوے اور جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پہ سودھ کم کرا جاوے کیونکہ کسان پہ رسان حال ہے اور کسان کا جو گنہ ہے یا گہوں ہے وہ صحیح ریٹ میں لیا جاوے اس کسان آتمتیا کر رہا ہے یہ بڑے دربھاگی کی بات ہے سرکار ہماری کہتے ہیں کہ کسان آتمتیا کر رہے ہیں کیا کسان آتمتیا کر رہے ہیں کیا قارن ہے کہ ہم اپنی چیز کا مولت اینی کر پا رہے ہیں جو ہماری جروتیں ہیں جو روز برگی کی ہماری جروتیں ہیں کسان انہیں نہیں پوری کر پا رہا ہے اور اس دیس کا انداتہ کسان مانا جاتا ہے کسان کی کوئی بھی سمجھتا ہے جو انہیں سرکار نہیں حل کر پا رہی ہے اس بجٹ سے جو امید لگا رہے ہیں امید جروع لگا رہے ہیں پر ہمیں امید نہیں لگتے کہ وہ ہمارے بجٹ میں بھی کسانوں کو اس دیں گے کیونکہ کسانوں کی جو فصل کا جو صحیح اچھی ریٹ ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہا ہے اور جو کسان کی جو اور سمجھ شائع ہیں کسان اگر اپنے بچے کی شادی کرے گا کسان کسان کی کریٹ کارڈ بنا دیا گئے ہیں اس کا لون جو ہنا اسے دے دیا گیا اس کی جمین موڑی گیج کر لی گئی انہوں نے ہمیں پانچ لاکھ کا لون دیا اور ہماری ایک کروڑ روٹے کی جمین انہوں نے موڑی گیج کر لی تو یہ کسان کی بہت ساری سمجھ شائع ہیں جنہیں کسان جو انہیں سہن ہے اور جب آر اینڈ میں آ کر جب یہ سمجھ شائع ہوگا اگر وہ نہیں پاتا تو آدمتیا کر لیتا کسان کسان جو ہے وہ پادن کرتا ہے وہ ایک طریقے سے وہ پیدا کرتا ہے باقی لوگ جیتے ہیں اس پر کسان کی بھومکہ بہت بڑی ہے دیش میں پھر بھی جو کسان کہیں کہیں ہاشیے پر ہے نہیں اس لیے ہاشیے پر ہے کیونکہ کسان کو جو ہے نا جو پیدا کر رہا ہے کسان اس کو اگر اچھی در اس کی مل جائے اس کا مل جائے تو کسان خوشال رہے گا ہمارا ہمارے لاغت اگر میرے گنے کی لاغت میں جو ہونے دس ہزار روپے لائے ہیں اور مجھ کو مل رہے ہیں چھ ہزار روپے سات ہزار روپے تو چار ہزار روپے کہاں سائیں گے تو کسان کیا کرے گا تو یہ جیس تھا جو ہونے صدھارنے کے لیے جو ہونے سرکار کو کوئی نہ کوئی یوجنہ اس طرح کی لانی چاہیے اور اس یوجنہوں کی جانکاری کسان کو بھی ہونی چاہیے آج تک کسی سنمنتید جو بھی یہena یوجنہیں بتایا آپ نے صحیح کہا کسان جو بھی سنمنتید یوجنہیں بنائے گئی ہیں آج تک کسان کو کسی بھی یوجنہ کی جانکاری نہیں مل پاتی ہے نہ کسان یوجنہوں کا لاب اٹھا پاتا ہے یہ بھی ہمارے دیش کی کسان کی دردسہ ہے کیوں کہ ہم کسی بھی یوجنہ کا لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں ہوتا ہے تو اس کی جانکاری نہیں اپاتی ہے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بجٹ سے کیا امید ہے آپ نے بجٹ سے تو امید نہ کے برابر یہ پر ہم یہ چاہتے ہیں کہنا کہ جو ہائی ٹینسل لائن نکالتے ہیں کسانوں کھیتوں میں اس میں کہیں بھی آج تک کوئی بھی پیسہ نہیں دینا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے جبکہ انہوں نے جو ہے جیسے سڑک میں جمینہ دیگرین کرتے ہیں ہائی ٹینسل لائن میں پہلے جمینہ دیگرین کریں اس کا موجہ دے اس کے بعد لائن نکالیں ایسا آج تک نہیں ہے ہم بجٹ میں امید یہ کرتے ہیں سید اس کے بارے کچھ ہمارے پر دارمندری جی سوچیں بلکل اچھی بات کہی آپ نے کہ تمام جو زمینیں ہیں وہ اس طریقے سے بنجر ہو جا رہی ہیں کیونکہ ان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے جو ہے وہ کسان کر نہیں سکتا کیونکہ پہلے ہی اس کو بجلی کے لیے کھمبے لگانے کے لیے دیگرین کیا چاہتے ہیں لیکن ادھگرین کے بدلے جو مولے ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا آپ بتائیں اور کیا ایسی سجھاو ہیں کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کی کسانوں کا بھلا ہو یہی کسان کی موٹی بات ہے ٹائم پہ بجلی ملنی چاہیے کسان کو تاکہ اس کی آپاسی ہو جا ہوئے ٹائم پہ نہر آنی چاہیے بجلی کے بل میں کچھ کٹھوٹی ہونی چاہیے جب کسان گھٹے نہ جا رہا ہے تو نہ نہر ٹائم پہ آری ہے اور نہ جو کرمچاری ہیں بے صحیح کام کر رہے ہیں بجلی والے پیسہ لے کے جو ہے لائن جوڑا ہے پیسہ لے کے اتار جوڑا ہے تو کسان کے ساتھ تو بڑے درو بہوار ہو رہے ہیں موٹی جی نے پچھلے ورس اتنا روپیہ ڈاریکٹ کسان کو دیا جائے گا کسانوں نے بڑی امید ایک بہاں آئے گا لیکن کچھ نہیں ٹائے ٹائے فیس سب میل مالکوں کو اس میں گیا اور وہ اپنی مرجی کسانوں پر کوئی ہو نہیں تمام واحدے جو ہے وہ ٹائے ٹائے فیس ہوتے ہیں میل مالکوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں چونکہ پشمی اتر پردیس ہے جو گنہ بیلٹ کہی جاتی ہے گنہ کو لے کر کے یہاں پر کسان بڑا بدحال ہے گنہ پیدا تو کرتا ہے لیکن گنہ کا مولے نہیں ملتا ملتا ہے تو بہت دیر سے ملتا ہے اور بھی تمام لوگ ہیں اور بھی لوگوں سے جاننا چاہیں گے ان سے جڑیں گے جی آپ بتائیں گنہ کے اوپر تو ڈیپینڈ ہے ہی پشمی اتر پردیس لیکن اس کے ساتھ ہمیں پیسہ بھی نہیں ملتا دو دو سال کا پیمنٹ جس کا رک جا کیا گورنمنٹ اس میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سب آدیش کر دے لیکن ان پر پرساسن پر دیوائے نہیں رکتا تو ہم کیا امید کریں گے بجٹ سے مجبوری آجا جی کسان جب کا پیمنٹ نہیں ہوگا اس کے بچوں کی فیس جمع نہیں ہو پاتی گھر میں رو جھگڑے ہو بچوں کے وجہ سے تو اس لیے مجبوری میں آدمی کسان آدمی تکرتا کسان مجبوری میں کسانوں کے بچوں کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے ان کی سکشہ کا جو اسکول ہیں گاؤں دیہات میں ان میں کیا ہونا چاہیے مہارے آج جو ہے کسان کا ہر بارک ایک جو ہے اس میں پڑھنا چاہیے جو ویسے کولیج بن رہے ہیں مہارے تو پڑھے ہیں ان میں اور جو آپ سراکیر ان کے ہیں وہ بڑے ہیں ان کولیجام ہیں جہاں کرسان پہ فیس بھی برداست نہیں ہوتی مہارے دیس کے پردھان منطری نے کسان اگیل اتنا بڑا دھوکہ کریا جب چناؤ لڑیاتا ہے ہم نے جو بوٹ بیجے پی کو دی پردھان منطری کے اس مددے دی ہمیں لاغت پر پچاس پرسنٹ فالتو دیا جاگا آج تک جو مہارے گیل جو اس بات کا انصاف نہیں ہوئی پردھان منطری نے دھوکہ کریا کسان اگیل بہت بڑا ایک کسان کو یہاں بھکایا جا بینک میں کسان کو جو ہجار یا دس ہجار کے اوپر جو لے جاگا تحصیل میں ٹھوک دیں جو بڑے بڑے ادھوک پتی ہیں ان پر کروڑ واربو روپے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا ایک کسان کو جو تین لاکھ پہ جو تین پرسنٹ کا وہ دیا جا وہ اس میں بھی گھاڑ میل کر دیں کسان کی یا سیما بڑھائی جا جو اسے جو چار پرسنٹ یا تین پرسنٹ پر دس لاکھ تک کی سیما جس سے کسان پیمنٹ ٹائم پر نہ ملکا اپنا اسے جو اپنا گجارہ کر لے کسان اپنی آت مکتہ نہ کر پاو ہے اچھی بات کہی کہ ادھوک پتیوں پر کروڑوں روپے کا بکایا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ان کا چھوٹ جاتے ہیں وہ کسان پر دس زار روپے اگر بکایا ہے تو تحصیل سے ریکاوری آجاتی ہے ہیں جیل جانny کی نوبت آجاتی ہے ایسے جی کسان خات لیتا ہے اس پر پانچ پرسنٹ کی پینلٹی بھی دس پرسنٹ کی پینلٹی لگ جاتی ہے جیسے نہیں دے پاتا ہے اٹھا پرسنٹ کا بیاج دینا پڑتا ہے جی اور جو سمیہ پہ بھی دیتا ہے تو جب بھی دس پرسنٹ کا دینا آٹھ پرسنٹ کا بارہ کا دینا پڑتا ہے جی اور کسان کا پیسہ جو سو سائٹ محل پہ ہے جی اس کا کوئی بھی آج نہیں ہے جی اور وہ بھی دیڑ دو سال ملتا ہے جی ہاں اس لئے سیما بڑھنی چاہیے جی دس لاکھ تک ہونی چاہیے جس سے کسان جو اس سے اپنا گجارہ کر کے ٹائم پر پیسہ نہ ملتا اپنے جو اپنے بچوں کا پارن پوسن پھیس اپنا جو اس تو کسان آت متیہ سے تو بچ جا کریڈٹ لیمٹ بڑھنی چاہیے لوگ سبا چماؤں سے پہلے کہ جو کسانوں کو لون دیا جاگا وہ دو پرسنٹ پر دیا جاگا اور کیند سرکار یہ کہتی ہے کہ جو کسان ٹائم پر اسے بیاج کو جمع کرے گا پلٹی کرائے گا اسے تین پرسنٹ کی چھوٹ دی جائے گی وہ کسی کسان کو نہیں ملتی پتہ نہیں وہ چھوٹ کیند سرکار نہیں دیتی یا بینک والے گڑھ بڑھ کرتے ہیں کسان جیسے تیسے کر کے اپنی مجبور ہو کر پلٹی کراتا پلٹی کرانے کے بعد کسان پر دس پرسنٹ تیرہ پرسنٹ نو پرسنٹ یہ بیاج لگتا اس سب شیلیوں پتہ نہیں کہاں جتی ہے کسان کو کوئی لاب نہیں پہنچا اور بھی آپ آپ بتائیں جی دیکھیں کسان جو ہے یہ اتھپادک کی جننی ہے جو ابھی ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں ان کی میں بہاوناہ اسے وقت کراتا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو جو ہمارا گرین کارڈ بنتا ہے اس کی سیمہ یہ تین لاکھ یا پانچ لاکھ روپے جبکہ بہت بڑے بڑے کسان بھی ہیں ہمارا یہ مانناک ہماری جو جمین کی لاکت ہے جو سرکل ریٹ ہے اس لاکت کے انوسار ہمیں رن دیا جائے